ڈاکٹر زاکر نائک نے آخری تین بچیوں کو ایوارڈز کیوں نہیں دیئے ہیں اب دوسرے تاری تھی تو یہ تین بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے دماغ میں ایسا کونسا گند بھرا ہوئے کہ وہ چھوٹی بچیوں میں مہرم اور نیا مہرم کا کٹا کھول کے بیٹھ گئے ہیں یہ فلس سوال اٹھانے والے دو درہ کے لوگ ہیں ایک ہوں ہیں جو کسی فرق فرقے سے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو اسلام کے دائرے سے باہر کر چکے ہیں یہ دائرہ وہ دائرہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کسیٹ کسیٹ کہلایا جاتا ہے لیکن جو لوگ آلریڈی اس دائرے میں موجود ہیں ان کو یہ لوگ اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں یہ دائرہ بڑھ تو رہا ہے لیکن یہ دائرہ بہت کمزور ہے اچھی کالیٹی کا نہیں ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے صرف اس لیے نفرت ہے کیونکہ وہ دائی ہیں مطلب کہ لیبرلز ان لوگوں کو ہر دھاڑی والا اسلام کی بات کرنے والے انسان دیکھ کے مرکی کے دورے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جب سے اللہ کا یہ بندہ پاکستان آیا نا یہ لوگ ان کے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ ملے جائے کچھ ملے جائے کچھ ملے بس جس پر ہم بھونکنا شروع کرنے لو بھائی کیوں نے یہ دین بچیوں کے وارڈز دی ہے ان کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ بچیاں ان کے لیے نام مہرم ہیں اور وہ زاکر نائی کوئی چھوٹا نام ہے میں حیران ہوتی ہوں کہ جن کی بکواس ان کے اپنے گھر والے نہیں سنتے وہ کس طرح سے اس انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں جو لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اس دائرے میں لے کے آئے ہیں جن سے تم لوگ خار کھاتے ہوں میری تو ٹین ایج گزری ہے ڈاکٹر زاکر نائی کے کیو این اس سیشن سنتے ہوئے اختلاف ہو سکتا ہے ایک کا اپینین دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہماری ہاتھوں سے رسپیکٹ کدر جھوٹ جاتی ہے میں تو بہت خوش ہوئی ہوں ڈاکٹر زاکر نائی کے پاکستان آنے سے پر یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میری عوام یہ ڈیزرب نہیں کرتی یہ عوام یا تو دیوان کی کی حد تک محبت کرے گی ایسی نفرت کرے گی کہ چھوٹی لے کے گلے تک آئے گی اٹھا کے مفتی تارک مسود پر توہین رسالت کا تھپا لگا دیا تائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر پھینک دیا مفتی صاحب کو کس نے پھینکا لبرلز اور عاشق رسول نے ہمارے ملک میں نہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی لیکن سب عاشق رسول ہیں عید ملاد النبی پر چوری کی بجلی سے بطیاں چلائیں گے لیکن ہم عاشق رسول ہیں دھر کے کونے کھدڑے میں بیٹھ کے ہم پونڈ دیکھیں گے پر ہم عاشق رسول ہیں کوئی بھی کام یومانداری سے نہیں کریں گے لیکن ہم عاشق رسول ہیں قرآن کھولے ویس زمانہ گزر گیا لیکن ہم عاشق رسول ہیں پاس سے گزرتیوی عورت سے آنکھیں چپکا لیں گے لیکن ہم عاشق رسول ہیں ایک سپائیڈ اور گھٹیا قوالیٹی کا سامان بہت چھوٹ بول کے بیچیں گے لیکن ہم عاشق رسول ہیں موہ سے گالیاں نلکے سے پانی کی طرح بہتیں گے لیکن ہم عاشق رسول ہیں کبھی سیرہ کی کتاب نہیں کھول کے پڑی لیکن ہم آشی کے رسول ہیں جھوٹ ہم رج کے بولتے ہیں لیکن ہم آشی کے رسول ہیں کمیٹمنٹ کرتے ہیں پر پوری نہیں کرتے ہیں لیکن ہم آشی کے رسول ہیں بہنوں کا حق ہم بہت مزے سے مار لیتے ہیں لیکن ہم آشی کے رسول ہیں ہم کریں گے فیصلہ کون توہین کر رہے اور کوئی نہیں کر رہا ہم اگلے کی پوری زندگی کی کیوی سٹرگلز کو زیرو سے ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ ہمیں سپت ہے اور پھر یہ بھی افوا پھلا دی کہ مفتی صاحب کینیڈا چلے گئے ہیں اسائلم لے لیا ہے لو بھائی لانتیوں واپس آگے ہیں وہ شرم کرو اور اس سارے تماشے کو نا لیبرلز بڑا جھوم جھوم کے انجوائی کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ڈاکٹرز آکے نائک سے تنفرت کرتے ہیں لیکن ہبا بخاری کی ہم ایوارڈز میں ڈریسنگ کو پریز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ایسا کیا پہن لیا ہبا نے جو مولویوں کو آگ لگ گئی ہے کچھ کوڑ مگر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کرٹی سیزم ہبا بخاری کے بمپ پر آ رہی ہے دیکھو یار عورت میں نا حیاء اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہے حیاء بہت بہت گریسفل لگتی ہے ولگر ہونا ایمپاورمنٹ نہیں ہے لمبی زبان ہونا بھی ایمپاورمنٹ نہیں ہے وہ سارے کام جو باقی عورتیں اپنے آپ سے کپڑے اتار کریں اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے کر رہی ہیں وہی کام پروپرلی کورڈ ہو کے کرنے میں ایمپاورمنٹ ہے یہ خوشی جو اللہ نے ہبا بخاری کو دیا اس کو چھپانے میں جو گریس ہوتی وہ یہ باڈی کون میں نہیں ہے یہ عورتیں ہو کے خود کو ابجیکٹیفائی کرتی ہیں اور پھر ہوتی ہیں کہ عورت کو صرف اس کے جسم کی حد تک کیوں دیکھا جاتا ہے کیونکہ بھائی تم لوگ اس کے علاوہ کچھ آفر کر ہی نہیں رہے ہو میں یہاں اسلام کے بات نہیں کروں گی ہبا بخاری ایکٹرس ہے وہ کوئی دائی نہیں ہے لیکن whatever she's wearing it's ugly and vulgar وہ خود بہت uncomfortable ہے اس میں میں سوچتی ہوں کہ یار لوگ اس طرح کی خوشخبری کو اتنا پبلک کیوں کر دیتے ہیں در نہیں لگتا نظر لگنے سے حسد لگنے سے کوئی مسحاب ہو جانے سے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی انٹریٹینمنٹ انڈسٹری پولیوڈ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے vulgarity کو وومن امپاورمنٹ نیوڈیٹی کو confidence کا نام دیا جا رہا ہے بلاد اس سے بھی زیادہ بتر ہونے یا تُسی ویکھی جاؤ بس ویکھی جاؤ ہم سے اپنے لبرلز اور مولوینی سنبھالے جا رہے ہیں ہم نے کیا کرنا یار اسرائیل کا ایران بچارہ کیا ہی کر سکتا ہے ہماری بد دعاوں سے آئرن ڈوم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اب ہم اپنی دعاوں میں شدت لائیں گے کہ اسرائیلی ملٹری اور نیتن یاہو کا ایسا پیٹ خراب ہو کہ کتے کی موت تڑپ تڑپ کے بہت سلولی سلولی مرے اللہ کی طرف سے کوئی ان پر عذاب آئے تو آئے مسلمان تو فیلال اپنی دنیا انجوائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں سوائے پاکستانیوں کے وہ تو خیرے دنیا میں بھی انجوائی نہیں کر پا رہے ہیں اگر پاکستان میں کوئی زندگی انجوائی کر رہا ہے تو وہ ہے عدیل چکنا صحیح مزے ہیں اس کے پیسے والی بیوی بھی مل گئی ماں باپ بھی مل گئے بیوی کی سہیلی سے نا جائز تعلقات بھی کافی سمودلی چل رہے ہیں مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ شجینہ اور مصطفیٰ کا جو یہ گھر ہے یار یہ کہاں سے غریبوں کا گھر ہے بھائی اچھا خاصا بڑا گھر ہے ہوادار گھر ہے کھلا کچن ہے میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں یہ کون سی گربت ہے دیکھو اگر دکھانا تھا نا کہ شجینہ مصطفیٰ کا ساتھ ہر حال میں دینے کو تیار ہے تو چاہیے تھا کہ دکھاتے کہ ایک اپارٹمنٹ ہے جس میں دو فیملیز آلیڈی رہ رہی ہیں اور شجینہ اور مصطفیٰ اس گھر میں شیئرنگ پر رہتے ہیں ایک کمرا ہوتا چھوٹا سا ایک کچن ایک باتھروم تین خاندان شیئر کرتے ہیں پھر ہمیں دیکھتی شجینہ وہاں رہن دی ہے یہاں پھر نہ سکے اپنے ماں پر دیکھا جان دی ہے ایوی اتنا بڑا کمفرٹیبل گھر دکھا کے ہربت دکھاتی ان لوگوں نے لگتا ہے ہربت دیکھ ہی نہیں ہے خیار تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک مفتی تاریخ مسعود ہبا بخاری کے بارے میں کوئی تمہارا کومنٹ تو نیچے لکھ دو پر ریسپیکٹ فولی کوئی بکواس کی تو میں بلوگ کر دوں گی اور آج کے لیے بس اتنی تھا میں ملتی تم سے اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ